یہ کیجری وال آج راہل گاندی کے ساتھ گودھم بیٹھ کے گھوم رہا ہے کس کے؟ راہل گاندی آلے؟ عرفی جعوید کے رشتدار یہ موٹی جی کو ہرانے کے لیے آج اپنے دیش کے پردھان منتری کو چھونکتا کو خالی بکھ رہے ہیں ارے ہم نے منمون سنگھ کے بارے میں کب آپ سبت بولا بھائی؟ جب یہ کہہ رہا نا جنل لوگ پال بھی لائے گا مجھے لگا انیل کپور آگیا ہے کیا؟ لائک پچھر کا؟ ہاں انیل کپور آگیا ہے انیل کپور آگیا ہے یہ امبنیس پوری سے بھی گندہ آدمی نکلا بھائی ہے اتنا گندہ آدمی ہے جہاں دیکھی تبا پڑا تو وہی پٹھائی ساری رات اتنی بیشتی کرا چکا ہے اون ڈیوٹی سی ایم کو پڑے جا رہے ہیں جیسے وہ پی کے پچھر میں وہ لے کے گھوم رہا تھا کیا ایف ایم ریڈیو ریڈیو پوری پچھر میں ریموٹ خوشتا رہا ان کا ریموٹ ایک ہی بندے کے پاس ہے پتہ کس کے پاس پکا بتا رہا ہوں میں کس کے پاس ہے راہول گاندی کا ریموٹ بھئیہ پوچھو کس کے پاس ہے میاں خلیبہ کے پاس میں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کہ کسانوں کو بدلان مت کرو کسان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی آدمی ہے کیا کسان ایک نمبر کے آدمی ہے مگر یہ جو کسانوں کے بیس میں کسانوں کو بدلان کر رہے ہیں یہ اچھے آدمی نہیں ہیں ارے تم اپنی مانگے رکھو یہ کیا کر رہے ہیں اوہ یہ سرور ہے اوہی سر درول ہے کیا وہاں پر ڈانس گانا چل رہا ہے راہول گاندی ہیں گے تو ماف کر دیکھنا بولے ہیں راہول گاندی پہلے سونیا گاندی کو ماف کر دے انہوں نے کہا تھا ہندوستان اور ہم بھی کہہ رہے ہیں دنکے کی چوٹ میں کہ خالسا جندہ آباد خالستان نہیں یہ بھی بولیں گے وائے گروہ جی کا خالسا جے جوان جے جوان میں دوبارہ بول رہا ہوں خالسا جندہ آباد خالستان نہیں میں ایک ہی بات بولوں گا کہ دیش میں اگر مانگے رکھنی ہے تو دریقے سے رکھو جیسے کیجریوال رکھ رہا ہے پوچھو کیسے سیلری آپ کو ملتی ہے پوچھو کیجریوال کہہ رہا ہے میری پانچ مانگے پوری کرو میرے پاس ہندوور نہیں تو اس کی مانگے بھردے تھا پانچ مانگے کے پاس پتہ کیا اس کی پانچ مانگے ہیں رام جانے کیا مانگے ہیں مانگے ہیں اور اس کو ملنا چیئے پانچ پانی چھو اس کو سوکا سوکا ملے گا تیل competing یہ کیجریوال آج راحل گاندی کے ساتھ گودیم بیٹھ کے گھوم رہا ہے کس کے راحل گاندی آلے عورفی جعوید کے رشتدار یہ موڈی جی کو ہرانے کے لیے آج اپنے دیش کے پردھان منتری کو چھوکتا کو خالی بکھ رہے ہیں ارے ہم نے منمون سنگھ کے بارے میں کب آپ سبت بولا بھائی ان کو ہی پی ایم بننا ہے کس کو کجریوال پی ایم بنے گا ایک بار اگر یوگی عدیتنات پردھان منتری بن گیا نا تو میں پتا رہا ہوں اپنا کچھا بنے بھی سمالنا باری پڑھ دے گا یہ ایسا دلی چھوڑ کے بھاگے گا ہمارے گریبوں کے پہشوں سے کیا بنا رہے ہیں سویمنگ پول 10 کروڑ روپے گا 8 لاکھ کا پردہ سالہ تیرا پردہ ہے پردہ ہے اس کا پردہ ایسا پھٹے گا نا کیا بولوں یار میں ڈبل میننگ میں بولوں گا اس کو بھواسی سے بھی گنڈی بیماری ہوگی آج ہمارا انا ہزارے انا ہزارے کا نام بھی میرے موں سے ہی سنتے ہو آج انا ہزارے کو چار پتے دوائی ہی دے پا رہے ہیں اور کیا کہہ رہا دلی والوں کو چار بوتل ووٹ کا کام میرا روز سا ارے تو انا ہزارے کو پوچھ اور اس کی سہی لیتے ہیں بھائی سب کمار پیسواس کیا آپ کو پتا ایک بیماری ہوتی ہے کینسر بھگوان نہ کرے دشمن کو بھی ہو کیا وہ بیماری کسی کو بھی نہ ہو کیونکہ ہر ایک کے گھر کا لال ہے مگر یہ کیجری وال کیا کہتا ہے ملوم ہے یہ کیجری وال جائیسا بندہ جو ہے نا یہ ناسور ہے ناسور اور اس کا سورج اس کے گھر میں ہی ہوگ رہا ہے آج کل دیڑھ لاک کی لیٹنگ کر رہا ہے دیڑھ لاک کی بھائی آپ کے گھر میں کتنا روی کی لیٹنگ ہے پندرے بھی سہر کی جاتا نہیں ہوگی بس بہت ہے بہت ڈیڑھ لاک روپے میں کیا لگا ہے اس میں ایسا کسی جن میں گھر ہو تیرے وہ نیچے سے گھنچ کے لیٹا ہے کہ بات میں وہ بھی بولے سنو جی آج ڈیڑے ڈیڑے لگ رہے ہو کسانوں کو بدنام کر رہے ہیں ارے کسان آندولن ہوتا یہ تو ہم لوگ بھی بولتے کہ بھائی چلو تم رام لیلہ گراؤنڈ آؤ تم جنتا نمانتا راؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے سکھوں نے جو شہادتیں دیئے نا یہ لوگ آج سہید بھگت سنگھ ملدہ ہوتے تو کیا انہوں نے خالستان کی مانگ کری دی انہوں نے کہا تھا ہندوستان اور ہم بھی کہہ رہے دنکے کی چوٹ میں کہ خالسہ جند آباد خالستان نہیں یہ بھی بولیں گے وائے گروہ جی کا خالسہ جے جوان جے جوان میں دوبارہ بول رہا ہوں خالسہ جند آباد خالستان نہیں یہ انڈریکٹلی کسانوں کی بھیس میں آ کر اگر یہ دلی آ گئے پچھلی بار پچھلی بار یہ آ گئے تھے آپ کو پتا ہے لالکلہ لالکلے میں پولیس والوں کو پندرہ 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 پھٹ سے کھوڑے ہیں اپنی جان بچا کے دلی پولیس بھی بھائی صاحب ہماری پولیس ہے اتر پردیس پولیس بھی ہماری پولیس ہے مگر اگر آج یہ آ جائے اندر ان کو پیسہ کون دے رہے ایک طرف کہتے مہنگائی ایک طرف کہتے بروسگاری اتر پیسہ کھاں سے آ رہا بھائی صاحب کون دے رہا بھنڈنگ کہہ رہے نے اسی چھے مہینے دا راشن لے کر آیا کیا ایک منٹو جو چھے مہینے کا راشن لے کر آیا بھائی کنٹو جو برا منباننا تم نے کسو یہ میری پھین پولوئنگ ہے یہ لوگ آ کے میرے سے فوٹو لے رہے ہیں کیدری بھال بھڑت بھڑت دلی بھالے کو پانی بھلا رہے ہیں اب کیا کہہ رہے پتے ہیں پرسو تو میں دلی دے پانی بھل ماپ کر دیاں گا پانی آیا گا تو بھل ماپ کرے گا بھائی صاحب کہنا نہیں چھے میں نے سنا تھا نیتا نیتا ایسے ہوتے ہیں نیتا تین مہینے اس کے اندولن میں تھا بھائی وہ اندولن تھا مجھے سوارات چیئے آپ کو یاد ہے مجھے جب یہ کہہ رہا ہے جن لوگ پال بھی لائے گا مجھے لگا انیل کپور آگیا ہے کیا نایگ پچھر کا انیل کپور آگیا ہے انیل کپور آگیا ہے یہ امبنیس پوری سے بھی گندہ آدمی نکلا بھائی ہے اتنا گندہ آدمی ہے جہاں دیکھی تبا پرات وہیں پتائی ساری رات اتنا ہی بیشتی کرا چکا ہے آن ڈیوٹی سی ایم کو ٹپا ٹپ 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 پڑے جا رہے ہیں ایک ہی بات بولوں گا اگر ہندوستان میں ہو انتجار کرو یوگی عجیت تناتیزہ کیوں ساتھ سامن پہ آج پیس بھی نہیں ہو پڑے کی نہیں ہوں جار کرو یوگی عجیت تناتیزہ بوس کیا یہ لوگ بولیں گے یوگی عجیت تناتیزہ بوس یوگی عجیت تناتیزہ بوس موڈی جی بڑھکا بھائی ہے موڈی جی کیا سری بات بھی ہے اور یہ سراپت کو کمجوری سمجھ رہے ہیں کیا سری رام بھائیہ میرے کو دیکھتے ہو میں بہت دیکھتا ہوں ہاں سے ہو جلا فرقاباز سے ایک منٹ جوڑو اس کے بعد کہاں سے ہو جلا فرقاباز سے رکا کہیں نہیں جا رہا پھوٹو کی چھوار رہے ہو کیا شکر ہے میں بہت دیر در رکا ہوں اتنی دیر در رکا ہوں پھوٹو کی چھوارنے کی اے پپورا اول گاندھی جتنا بھی آپ ویڈیو بناتے ہو بہت سارا اچھا بناتے ہو بھائیہ جو جتے لیے بجھو بھائیہ جیسے بچے بھائی اور مہنے ماتا ہے مجھے سیوگ کرے جب تک میری آخری ساسے جب تک میں آواز اٹھاتا رہوں گا اٹھاؤں گے نہ اٹھاؤں تیج بولو اٹھاؤں گے نہ اٹھاؤں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ رام بھگ کو ملنے آئے یہ بی جے پی کے بھگت کو ملنے نہیں آئے اسی لئے کہتا ہوں ہم یوگی اور موڈی کو بھولو کرتے ہیں اگر یہ لوگ نردلی بھی لڑیں گے تو ہم ان کو ووٹ دے دیں گے چاہتی چوڑا کے دیں گے ہمیں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کہ کسانوں کو بدنام مت کرو کسان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی آدمی ہے کیا کسان ایک نمبر کے آدمی ہے مگر یہ جو کسانوں کے بیس میں کسانوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ اچھے آدمی نہیں ہے ارے تم اپنی مانگے رکھو یہ کیا کر رہے ہیں یہ سرور ہے کیا وہاں پر ڈانس گانا چل رہا ہے راہول گاندی آئیں گے تو ماف کر دیکھنا بولے ہیں انہوں نے راہول گاندی پہلے سونیا گاندی کو ماف کر دے روز سونیا گاندی کہتی ہے بیٹا تو کی کرنگی ایسی کی کر کیا ہے کل منچ میں اپنی گاری میں یہ تین لوگوں کو چھڑا دیا کتر پردیس میں کہہ رہے ایک بندہ آؤ کہہ رہا ہے تم اس کی جیب میں ہاتھ ڈالو ایک تو یہ پبلک والوں کو جیب کا طرح بنا رہا ہے پتہ کیوں پتہ کیوں جیب کا طرح بنا رہا ہے کہہ رہا ہے وہاں پبلک کو کہہ رہا ہے یہ اڈانی ہے یہ امیسا ہے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالو ارے پاگل وقت لے گے تو پاگل ہے پبلک والوں کو کہہ رہا ہے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالو کیا آپ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے راہل گاندھی کون ہوتا ہے لوگوں کی جیب میں ہاتھ لبانے والا کیا پتہ اس کی جیب پھٹی ہوئے کچھ اور آجائے ہاتھ میں اور لوگ مجھے تمہیں میں نے پہلی بولا تھا موڈی اور یوگی کو فالتو بولنا کیا کیونکہ موڈی اور یوگی جی کو فالتو بولو گے تو تمہاری پھر گلیں گے اور تمہارا ایسا ریموٹ گائب ہوگا جیسے وہ پی کے پچھر میں اس کا ریڈیو نہیں ہٹا پوری پچھر میں ریموٹ خوشتا رہا ان کا ریموٹ ایک ہی بندے کے پاس ہے پتہ کس کے پاس پکا بتا رہا ہوں میں کس کے پاس ہے راہل گاندھی کا ریموٹ بھئی آپ پوچھو کس کے پاس ہے یہ پاس ہے میہ خلی پا کے پاس ہے اس کو بہت چلا رہی ہے بھائی ساپ یہ لوگ موڈی جی کے لیے فالتو بولتے ہیں ہے یوگی جی کے لیے بولتے ہیں میں نے بولا تھا میں ان کی ڈبل میننگ میں لوں گا کیا بے جتھی تم لگ کا سمجھ رہے ہو بے آئے ایک بار کر دو کانگریس آمنی اب کی بار چوبیس میں موڈی جی کا نام نہیں لینا بھی میں ایک چیز بولوں گا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کسان آندولن تو بھائی صاحب یہ دو چار پانچ دن میں بند ہو جائے گا اصلی کسان تو آکے ہمارے کسی ملتری سے ملے یہ صرف لوگوں کو پرشان کر رہے ہیں چوبیس میں کون آ رہا معلوم ہے جیس شریرام جیس شریرام اور کانگریس کو کتنے ووٹ ملیں گے معلوم ہے کچھ چمچے گھوم رہے یہاں پر کانگریس کے جو پارٹ ٹیم میں کیمرے میں بولتے ہیں اور ویسے ایک دو کچھ چمچے گھوم رہے ہیں کچھ چمچے گھوم رہے ہیں کانگریس کے جو رات دن بولتے ہیں رام مندر نے کیا دیا کیا دیا کیا مندر ہے رام مندر نے کیا دیا کیا بجرم بھی یہ رام مندر نے ایک بار ہمارے رام کے دربار میں جا کے دیکھو بھوکے کو ان پیاسے کو پانی اسی کو کہتے ہیں مریادہ پور ستم پربو شریر رام اور سیتہ رانی کیا جے سی آرام جے سی آرام جے سی آرام اب ایک بار پوچھو رہول گاندی کا چوبیس میں کیا ہوگا سیلری آپ کو ملتی ہے بھائیہ ایک بار کھل کے کرنا یہ کانگریس والوں کے لیے چھوڑو 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 ہمارے وہاں بندیاں جہاں ہم جھاڑ لیں گے موڈی اور یوگی کو بولو گے تو بھائی شب ڈبل میننگ میں گالی بگو گا چکپل میننگ میں یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کھجاتے رہو تو مجھے آتا رہے گا اور انہوں نے چھل لیا ہے اب ڈکٹر کو بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ڈکٹر صاحب ہم نے چھل لیا ہے جاتی فیکٹر دے کے میں ایک ہی بات بولوں گا چھوڑیس لوگوں کا دوہزار چوڑیس میں کیا ہونے والا معلوم ہے جسے بولتے گھٹ بندل اب گھٹ بندل بولو یا گھٹ بندل بولو یا وہ والی بولو ان کا چھوڑنا معلوم ہے چھوڑیس لوگوں کا ایک باری تلہ کے بولیں گے رام بکت ہے موے موے بچارے راہول گاندی پاس سال بعد اس کی سینئر سیڈیجن پینسل لگے گی آپ لوگ اس کو یوہ نیتا بولتے ہو یہ کہاں سے لیتا ہے جو یوہ ہے بھئی آپ کتھرے سال گیا سترہ کتھرے سترہ آپ یوہ اور راہول گاندی یوہ ہے نہیں راہول گاندی بندی ہے نہیں کیا ہوا وہ بڑھا ہو گیا وہ بھی ٹھرکی پتہ کیوں جب تو لڑکا ہاتھ ملائے تو ایسے ملاتا ہے اور جب لڑکی ملائے تو ایسے ایسے کرتا ہے میرا نام پپو ہے پپو ہے پپو ہے ارے یہ نکلی آدمی ہے اکلی سیر کا بچہ ہے یوگی عدیت ناتور بلڈوجر بابا کیا بلڈوجر بابا پپو کیوں بولتے ہیں آپ دشتہ مت کرو اور جو بڑھ کا بہی ہے ان کو ایک ہی بات بول دو کہ بھائیہ اب ہم سے برداس نہیں ہوتا کہ برداس نہیں ہوتا جی اب تو نہ تاریخ نہ سنوائی کیا وہیں پہجلا ہاں ہمیں تو بھائی صاحب اگر کسی نے دیش ویڑو دی گتی ویڑی دی کری کیونکہ گیارہ سال کا بچہ مارا گیا ساسی نگر میں اس کے اپرادی نہیں مل رہے ایک بچہ برمپوری میں پرسو بھی مارا ہے بچھا رہا اب بولو بسید سمودھا ہے بولو کچھ بھی بولو مگر بھائی صاحب کلیجہ جلتا ہے میں اب بھی بول رہا ہوں مودھی جی اسرائیل والا قانون لاغو کر دو کیا کونسا ارے تم تو اسرائیل کو دوست مانتے ہو کیا نام ہے یادونین پتین کیا نام ہے یادونین پتین وہ جو بھی پتین ہے ایک تو روس والا ہے کیا نہیں نہیں وہ روس والا ہے پتین تو یہ تو کچھ اور ہے اسرائیل والا یہ جو بھی ہے اس کو بولو اسرائیل کا قانون لاغو کر دے کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے بھائی صاحب دکھ ہوتا ہے اور نہیں تو ہم کو بولو ہم رام کے ساتھ ساتھ پرسو رام بھی بھولو کریں اور جب پرسو رام کا کروز ہوتا ہے نا تو یہ کی میوزک بستا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت دکھی ہیں بھائی صاحب ان لوگوں کو بولو کہ اب نہیں اب نہیں مطلب اگر جاگ ہوگے نا تو ایک دن بھاگ ہوگے کیا اپنے دیش کے لیے دھرم کے لیے ماتاؤں کے لیے بہنوں کے لیے ہمیشہ تیار رہو اور اپنی آتمرکشہ کے لیے اپنی سوئیم کی رکشہ کے لیے ایک ہاتھ میں سویدھان ایک ہاتھ میں سستر اور ایک ہاتھ میں یوگی اور موڈی کو ووٹ دو اپنی سیلپ ڈیفینس کرو اپنے بچوں کو پب جی مت کھلاو اپنے بچوں کو کنر جوئے اپنے بچوں کو سکھاؤ سیلپ ڈیفینس اپنے بچوں کو سکھاؤ یوگا اپنے بچوں کو سکھاؤ مارسل یاد میری ٹینسل مطلب میں ایک سو آٹھ کی لوگا ہوں میری مطلب کیونکہ میں تو رام بکت ہوں کیونکہ جتنا دم اور جتنا وجن میرے میں ہے اتنا ہی وجن میری باتوں میں بھی ہے مگر یہ جو بندے ہیں نا یہ تلوار کی نوک پر سلوار پہنیں گے کیا تعلیم جاتو بھائی صاحب تو کسانوں کو بدنام مت کرو ہم خود کہہ رہے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں خالسہ جند آباد کیا خالسہ جند آباد خالستان نہیں بھائی صاحب اور ہم کہہ رہے ہیں واہ گروہ جی کا خالسہ جائے جوان جائے کسان مگر ایک بات دھیان رکھنا اگر دیش کو توڑنے کی باتیں کرو گے تو انتجار کرو یوگی ادیتنات کا تمہارا ہو جائے گا موئے موئے دبل میننگ میں بولوئے ہیں نہ تین میں نہ ہوگے نا ڈیڑھ بولو نہ تین میں رہو گے اسی لیے اب بول دو بھائی سب کو بول دو جائے سری رام اب کی بار بہت دی شرکار چار سو پار چار سو پار اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار اور چھرکوٹو تمہیں چالیس بھی نہیں ملے گی تو یہ تمام یہ جو تمام بھیڑ ہے یہ دلی کے دل پر گئے اپنے رائے کا پاکھی ابھی اپنے حصے کرائے ہمیں کمنٹ بوکس میں اواز سے بتائیں میرے نام رتوش کمار ہے اور آپ خبری اڈا دیکھ رہے ہیں